نہیں پڑتا ہوں اچھا یہ چسٹ ہیئر شیو کروانا غلط ہے جی میرا تو مسدہ 32 ریکارڈ ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ میڈیکلی غلط ہے شریع طور پر ہم اس کے اوپر گریفت کی بات نہیں کر رہے ہیں اگر کوئی کر لیتا ہے گناہ والا معاملہ نہیں اس پر لگائیں لیکن ویسے میڈیکلی زیرا جی ایک بال کسی مقصد کے لیے اکھا ہے آپ ایک تحضرت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن میں ہے نا کہ اس کے تحت تو آتا ہے نا یہ اچھا کارٹون اور فلم کی یہ جو ہے کوئی شریعی حصیت کیونکہ یہ جو ایک صاحب ہیں وہ تو ان کے اپنے چینل پر کارٹون تو مدری چینل پر بھی آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا جائز ہوگی نا سب زیادہ اگر کوئی اطراز ساتھ مدری چینل والوں کا آتا ہے تو جائز ہوگی اسلامی باقی جو اس سے بسکار ہیں وہ غیر اسلامی کا ہے کارٹون اسلامی کا مطلب جیسے آپ نے کہا تھا کہ کوئی اگر ہالی وڈ کی فلمیں دیکھتا تو اس کو اپنا عقیدہ یعنی بزرگوں کا جمعود توڑنے کے لئے پی کے دیکھ لے مطلب آپ نے اس وقت یہ نہیں کہا تھا پی کے نہیں میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا اومر سیریز دیکھتا وہ پی کے کی بات پی کے تو پہلے ہی اس نے دیکھ لیے میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں اچھا تو ویسے وہ آئی تھی اومر سیریز دوزار بارہ مطلب کافی سیکھنے کو تو مل سکتا ہے اس سے اومر سیریز جو ہے نا وہ اس نے ارب دنیا میں بجلی بھار دی گئے جس کا ثبوت یہ ہے کہ یوٹیوب نے اومر سیریز ڈلیٹ کر دی ہے انہوں نے کہا کہیں ارب سپرنگ دوبارہ نہ آ جائے کیونکہ جب ارب کا نوجوان دیکھتا ہے کہ اس طرح ریولیشن آئی تھی اس طریقے سے ہم نے قادسیہ جیتی تھی ہم نے یرموگ یوں جیتی تھی ہم نے یہ کیا تھا تو بجلی بھار جاتی ارب کے نوجوانوں میں اومر سیریز نے بجلی بھار دی گئے تو میں تو اومر سیریز کو بہت بڑی نیمو سمجھتا ہوں تو مطلب اگر کوئی ڈراما ہے جس کے اندر اگر کبھی کوئی اپروپریٹ سین آئے اس کو اگر آگے کر دیا جائے آہاں ٹھیک ہے سیکھنے کے لیے آہاں دیکھیں کیوں نہیں دیکھیں شکر صرف میں اپنا کتہ لال نہیں گا رہا تھا یہ کتہ ہے ہی نہیں تھا میرے بھائی کتے اور ہیں بہت بڑے جو زبا کرنے کی ضرورت ہیں اچھا میوزک کے ایشو کی ایکسپلینیشن پر آپ سکوت اختیار کرتے ہیں میوزک کے بارے میں میرا موقع دھیل ہے اس لیے میں سکوت اختیار کرتا ہوں مطلب بخاری کی تو حدیث ہے نا کہ ایک زمانہ آگا جب اس کو جائز سمجھنے لگیں گے پھر حدیثیں آتی ہیں کہ دف بجانا حلال ہے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دف سے قیاس کر کے ہم آج کے لائٹ انسٹرومنٹس بجاہ کرتے ہیں میں اس میں سرکوں گا کہ آپ غامدی صاحب کا جو موقع موزک کے بارے میں وہ دیکھ لیں میں ٹھیک غلط نہیں کہہ آپ دیکھ لیں اگر آپ کو ٹھیک لگے تو لے لیں اگر غلط لگے تو چھوڑ دیجئے مجھے اس لائر میں آپ نہ کھڑا کریں اس کے اوپر تو مطلب لبرز نے مطلب جیسے کہتے ہیں سہارا لیاوہ وہ ہے تو ان مولویوں غامدی صاحب لبرز والے موزک کو کبھی جائز نہیں قرار دیتے ہیں دیکھیں گانا تو صحیح بخاری سے ثابت ہے بغیر موزک کے تو کیا علماء نے گانے شروع کروائے ہیں تو جو علماء سیدہ عائشہ کہہ رہی کو نبیر اسلام حکم فرما رہے ہیں تو انہیں گانے والی کیوں نہیں بیجی تو کیا ان علماء نے گانے شروع کروائے ہیں اپنے بچوں کی شادیوں کے اوپر بغیر موزک کے تو وہ تو اس جمعود کا شکار ہیں آپ ان کو موزک منوائیں گے ابھی ان کو گانے ہی منگوال ہیں کہ دف کے ساتھ گانے گائیں لیکن شیر و شائری شرکیاں نہیں ہونی چاہیے اور جھوٹی نہیں ہونی چاہیے اس لیول کی ویسے تو عشق مشوقی میں تو جھوٹے ہی دعوے ہوتے ہیں لیکن کو بہت بڑے لیول کا نہ ہو یہ عشق مشوقی والا میرے اوپرد ظاہر اپلائے نہیں ہوتا لیکن شادی شدہ شخص کر رہا سکتا ہے اپنی ڈی وی کو سنا سکتا ہے گانے ہوئے کیا ہاں سنائے ضرور سنائے سنیں بھی سنائے بھی انشاءاللہ صحیح اچھا اس کے بعد ہے جی یہ سورہ نساء کے آیت نمبر 128 ہے کہ ایک عورت اپنا گھر بچانے کے لیے اپنے باز حقوق پر کمپرمائز کر سکتی ہے مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کونسی آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 128 سورہ نساء آیت نمبر 128 کہ اگر وہ سپریشن سے بچنے کے لیے اگر میوچل انڈوسٹینڈنگ ہو جائے تو کچھ حقوق نہیں ہوگا ہاں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ایک ہے گورہ وہ پتہ نہیں کہہ رہا تھا کہ حضرت سعودہ انہوں نے سیدہ آئیشہ کے حق میں اپنے کافی حقوق جو تھے کربان کیے کافی حقوق نہیں اپنی باری دے دی تھی تو یہ مطلب اس سے مطلب الٹا وہ نبی علیہ السلام پر اٹیک کرتے ہیں کہ وہ اپنی جوان بھی مطلب اس طرح کی پھر گستا خانہ باتیں کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب ان کی بیوی خود ایگری کرتی ہیں تو پھر کسی دوسرے کو میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا گورہ اچھا آپ نے محمد بن حسن شیبانی کو تو امارا برین